سلام علیکم فرنڈ اب یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کن سیلیکشن کے بارے میں ٹھیک ہے کن سیلیکشن کن ایکچولی بولتے ہیں ریلیٹیو کو ٹھیک ہے یہ آہ ٹھیک ہے یہ ایک ایسا ٹرم ہے جس میں ایک یعنی کوئی بھی انڈیویجیل ہے وہ اپنے ریلیٹیو کے بارے میں سوچتا ہے ٹھیک ہے الڈریز میں یہ تھا کہ وہ جو انا ایسے سمجھوں کہ ایک گروپ ہے گروپ میں ایک جاندار دوسروں کے سیکریفیس یعنی دوسروں کو خود کو سیکریفائز کر کے دوسروں کو پروٹیک کرتا ہے لیکن کن سیلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود غرض ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ہی اس کی جو سپیشیز ہوتی ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو کن سیلیکشن کو کس نے ویلیم ڈی ہیمیلٹون نے نائنٹین تھرٹی سکس میں پروپوز کیا تھا اس نے ایڈیا آف کن سیلیکشن دی تھی ٹھیک ہے ایکچولی اب ایٹ ایکسپلین دا سیلیکشن ایکٹ آن ریلیٹڈ اینیملز مطلب یہ جو اس کے ریلیٹڈ اینیملز ہوتے ہیں وہ ان کی فٹنیس کو کیا کرتا ہے ریلیٹڈ اینیملز کی جو فٹنیس ہے اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے وہ انکریز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ایسے سمجھوں کہ میں یا میرے کزنز یا میرے کزنز کے بیٹے ٹھیک ہے تو میں اپنے ریلیٹڈس کے لیے کروں گا ٹھیک ہے ان کی فٹنیس کو کیا کروں گا انکریز کروں گا ٹھیک ہے ایک ایسا جین ہوتا ہے جو یعنی ان کی جو نیکس جنریشن میں پاس ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو شاید میں نے ابھی تھوڑا سا جنا وہ کیا تھا ٹھیک ہے سٹڈی کی تھی پریس ٹھیک ہے پریس کوئی نام ایسا کوئی ویب سائٹ تھا ٹھیک ہے تو اس میں میں نے یہ پڑھا تھا ٹھیک ہے کہ جو جینز ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجن میں دو طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے ایک تو وہ ڈریکٹ وہ کیسے کہ جیسے میرے جو جینز ہیں میرے بجوں میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ڈریکٹ طریق ہے دوسرا یہ ہے کہ جو جاندار الٹرسٹک بیہیوئر شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو دوسرے جو جاندار کی فٹنس ہے اس انڈیویجن کی فٹنس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ فٹنس پھر دوسرے جاندار میں ٹرانسفر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایٹ ایس آلسو بیسڈ آن دوز جینز آن دوز کامن جینز ڈیٹ ایٹس ریلیٹیو لی پاہ سان مطلب یہ کہ وہی جینز جو اب اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو جینز اس سے اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی جو اس کا ریلیٹیو ہے وہ جینز پاس کرتا ہے اس پر اس کا بہت بڑا ڈیپینڈینٹ ہوتا ہے اس کا دیارفل آلٹریسٹک ڈیز جینیٹکلی بیسڈینسی تو اس وجہ سے جو آلٹریزم ہے ٹھیک ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جینیٹک پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے it is passed on by individual carrying it ٹھیک ہے اب یہ کس سے جو انا نیکسٹ ٹانسفر ہوگا جس کے پاس یہ جینز موجود ہوتی ہیں ٹھیک but the individual ٹھیک ہے our group must identify its relatives for kin selection to work ٹھیک ہے لیکن دیکھو kin selection میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ خود کے relatives کی support کرتے ہیں ٹھیک ہے group میں جو ان کا relative ہوگا تو اب دیکھو ٹھیک ہے اب ایسا سمجھو دس پچاس بندے مر رہے ہوں تو آپ کس کو بچاؤ گے اس میں آپ کا ایک رشتدار ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے رشتدار کو support کرو گے یا باقیوں کو support کرو گے رشتدار کو ہی کرو گے نا تو this is a kin selection ٹھیک ہے it is done by small groups of primates and the social insects اور یہ کون perform کرتے ہیں social insects اور primates کرتے ہیں دیکھو اب وہ جو جین ٹھیک ہے مجھ سے یعنی electristically جو میرا یہ رشتدار ہے اس میں transfer ہوئے اب وہ transfer کیسے ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ایسا behavior show کرو گے تو transfer ہوگا نا ٹھیک ہے تو organism without genes are selfish ٹھیک ہے وہ جو ان کے علاوہ جو organism ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں selfish ہوتے ہیں ٹھیک ہے they keep all their food for themselves وہ اپنے لئے رکھتے ہیں لیکن جو kin selection کہتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رشتدار کی support کر رہا ہوں اس سے food دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوسروں کو نہیں دوں گا ٹھیک ہے یعنی آپ کو جو قریبی ہوگا اس کے ساتھ آپ چیزیں share کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کو جو relative ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ قریبی ہے تو آپ اس کے ساتھ چیزیں share کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ویسے یہ آپ کی man کے مطابق ایک kin selection ہو گئی ٹھیک ہے however eltristic show discrimination in the case of sharing food وہ ہی بات آگئی نا آپ اپنے رشتدار کو چیزیں share کرتے ہو دوسروں کو نہیں کرتے ٹھیک ہے اب فرق رہا کرے ہو ایک social environment میں آپ فرق رہا کرے ہو کہ آپ اپنے چیزوں کو اپنے جو آپ کا دوست ہے یا آپ کا جو creepy close relative ہے اس کو show کر رہے ہو لیکن دوسروں کو نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو they do not just share just anybody وہ کسی ہر بندے کے ساتھ نہیں share کرتے ہیں ان کے ساتھ share کرتے ہیں جو ان کے relatives ہوتے ہیں ٹھیک ہے فار relatives are genetically similar ٹھیک ہے اب ان کے لئے actually کیوں اس سے ہوتا ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان میں genes similar ہوتے ہیں کہیں حد تک similar ہوتے ہیں ٹھیک ہے they share genes with one another تو اس سے ان کے دریمیان میں کیا ہوتے ہیں genes transfer ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں اور میرے cousin ٹھیک ہے ہم دونوں کا دادہ تو ایک ہی ہے نا اب دادے کی genes ہم دونوں میں موجود ہوں گے کی نہیں ہوگے ٹھیک ہے تو وہ اپنے relatives کے دریمیان میں کیا کرتے ہیں genes کو کیا کرتے ہیں share کرتے ہیں ٹھیک ہے اب when an organism carrying the autistic genes share his food there is a certain probability that recipient of food will also carry the copies of that genes ٹھیک ہے دیکھو جیسے یعنی میں food share کر رہا ہوں ٹھیک ہے اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے جو رشتدار کے ساتھ تو اس دوران جو میرے الترسٹک genes کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے الترسٹک genes وہ کون سے تھے green beard وہ جو کس نے introduce کر رہے تھے میرے ڈان نے ٹھیک ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو genes ہوتی ہیں یہ اس during behavior show کرنے کے دوران یعنی اسے food دے رہے ہو یہ جیسے بھی کر رہے ہو تو وہ genes جو اس کے اس پاس transfer ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے ٹھیک ہے this means that الترسٹک genes can intensible separate by natural selection تو مطلب یہ کہ یہ natural selection کو سپورٹ کر رہے ہیں ایسے نہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا اس سوال کا جواب آپ نے comment box میں دینے ہیں ٹھیک ہے the gene can gene causes an organism to behave in a such way ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو gene ہے ٹھیک ہے وہ جو اپنے individual کی ٹھیک ہے یعنی جو اپنا خود کا ہے خود کو individual itself یعنی اس کی جو survival ہے fitness ہے وہ کیا ہو رہی ہے weak ہو رہی ہے لیکن وہ دوسری کی fitness کو کیا کر رہا ہے boost up کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو دوسرا ہے who have a greater than average chances of carrying genes themselves ٹھیک تو اب relative ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے بھی genes پا جوتے ہیں مزید genes اس میں transfer ہو گئے ہیں تو وہ کیا ہوگا زیادہ اس کی جو fitness ہے وہ زیادہ strong ہو جائے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے کہ اس behavior کا اثر انداز یا اثر کس لئے ہوتا ہے کہ جو artistic genes ہوتے ہیں وہ کسی one individual سے دوسری individuals میں transfer ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ایک artistic behavior جو نا خود بہخود گیم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے آپ کسی بندے میں کو help کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو help کر رہا ہوں یا یعنی میرا کوئی رشتہ دار ہے میں اس کی help کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی artistic behavior show ہو رہا ہے تو جو next بندہ ہے اس میں بھی وہی artistic behavior show ہوگا ٹھیک ہے اس کے جو بچے ہوں گے ٹھیک ہے وہ بھی جنس transfer ہیں اس کے بچے میں تو وہ بھی ان میں artistic genes موجود ہوں گے تو وہ بھی کیا کریں گے artistic behavior show کریں گے تو kin selection میں ایکچولی وہی بات دوبارہ انہوں نے دور آئی ہے اسسم جو کہ انہوں نے کھلاسہ نکالا ہے اسسم جو کہ summary ٹھیک ہے تو اس میں یہی ہے کہ kin selection ان جانداروں کو سپورٹ کرتا ہے جو اس کے relatives ہوتے ہیں ٹھیک ہے unrelated members species کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہ جنہ مزید یہ ہے کہ جن میں artistic behavior زیادہ ہوگی ٹھیک ہے artistic behavior ہے لیکن وہ اپنے relatives کے لئے show کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یوں نہ کہنا کہ altrism جو نہ kin selection کو کیوں نہیں سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ altrism دوسرے جانداروں کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ altrism کی وہ کہتا کری ہے ٹھیک ہے جس میں وہ دوسروں کو نہیں سپورٹ کر رہا خود غرض بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا سمجھو altrism کو اس نے مخالفت کر لی ہے ٹھیک ہے altrism کی اس نے مخالفت کر لی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس میں altrism موجود ہے ٹھیک ہے وہ پھر بھی altrism کی مخالفت کر رہا ہے ٹھیک ہے تو altrism کو کیا کر رہا ہے یعنی وہ جو genes ہوتی ہیں ٹھیک ہے altristic genes موجود ہوتی ہیں وہ genes جب دوسرے میں پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا نا تو اس طرح سے اس کی جو reproductive success ہے یا جو fitness ہے وہ کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے یعنی اس کی جو reproductive success ہے وہ کیا ہو جاتی ہے greater ہو جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر اس میں سے کوئی چھوٹا موٹا وہ question ہے تو comment کر دیجئے گا انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے اور انشاءاللہ جلدہ جلدہ آپ تک پہنچائے جائے گی just wait for that شہری亚 شہری collegان خوند PI